بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 29 جن کا آغاز ہو گیا ہفتے کے دن کا کل جمعہ کے دن ایک بڑا عدالتی فیصلہ آیا ہے اور وہ تھا ٹیریان کیس میں ٹیریان کے نانحال جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لئے اسلامبادہ ہی کو اٹھائے تھے اور اس میں بہت بڑا ایشو بنا جب ٹیریان کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو درخواست تھی اس کو قابل سماعت قرار دینے یا نہ دینے پر دلائے ہوئے سلمان اکمراجہ صاحب نے زبرتست چاندار دلائل دیئے اور ان کے ساتھ ابو ذر سلمان نیازی تھے اور آمیر فاروق صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ تھے موسن اختر کینی صاحب اور عرباب محمد طاہر صاحب پھر اس کیس میں مسئلہ یہ بنا کہ اسی کیس کیس کی وجہ سے بلکہ چلے بریراس آتے ہیں میں ذرہا اس کا تھوڑا سیکنی صاحب کو بتا دوں کہ دو ججز نے جسٹس موسن اختر کینی صاحب نے اور جسٹس عرباب محمد طاہر صاحب نے عمران خان کے خلاف تیریان کیس کو نقابل سماعت قرار دیا کیونکہ ہوا یہ کہ جب یہ اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے دلائل ہوئے اور ایک طرف جو ساجد شہری ہے جس کا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ساجد کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کون ایسا شہری ہے جو رہتا تو چھوٹے سے فلیٹ میں ہے جو اس کا اڈریس اس کا گھر کا اڈریس دکھایا اسد تور صاحب نے لیکن وہ جو اسد تور صاحب نے جس کا گھر دکھایا کہ چھوٹا سا فلیٹ ہے شاید وہ بارہ چودہ پندرہ ہزار روپے اس کا کرایا ہو لیکن جو خود پندرہ ہزار روپے کے رنٹ بالے فلیٹ میں رہتا ہے وہ کروڑوں روپے کے وکیل کر لیتا ہے سلمان اسلام بٹ سب کو کر لیتا ہے سبری گوڑ کے ایک جج کے داماد کو وکیل کر لیتا ہے پھر وہ حامد علی شاہ صاحب کو وکیل کر لیتا ہے حامد علی شاہ صاحب جو نیب کی طرف سے ایف آئی کی جانب سے عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں پیش ہوئے اسلامباد ہی کوٹ میں تو اس کو کروڑوں روپے کے جو کروڑوں روپے لیتے ہیں وہ سارے وہ وکیل کر لیتا ہے یہ کیس چلتا ہے پہلے دالت کہتی ہے کہ ہمیں قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں دلائل ہوتے ہیں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد آمیر فاروق صاحب فیصلہ لکھتے ہیں اور شاید وہ ساٹھ یا پدنی اسی صفات کا فیصلہ تھا جس میں آمیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تیریان کیس قابل سماعت ہے اس کو ہمیں آگے سننا چاہیے جب آمیر فاروق صاحب یہ فیصلہ لکھتے ہیں اور یہ فیصلہ لکھ کر بھیجتے ہیں محسن اخترکینی صاحب کے پاس اور محسن اخترکینی صاحب اس اسی صفات کے فیصلے کو پڑھتے ہیں تو محسن اخترکینی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس فیصلے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 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 عدالتی فیصلے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں یہ کیس ناقبل سماعت ہے محسن اخترکینی صاحب کا فیصلہ اور آمیر فاروق صاحب کا فیصلہ تیسرے جج ارباب حمد طیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے ارباب حمد طیر صاحب اس کا جائزہ لیتے ہیں جائزہ لینے کے بعد ارباب حمد ایر صاحب کہتے ہیں کہ میں موسن افترکینی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ امران خان کے خلاف یہ کیس ناقابل سماعت ہے پھر کیا ہوتا ہے دو ججز یہ معاملہ بھیتے ہیں یہ فیصلہ بھیتے ہیں آمیر فاروق صاحب کو اور آمیر فاروق صاحب کے پاس جب یہ فیصلہ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آمیر فاروق صاحب کاؤز لسٹ جاری کرتے تاریخ دیتے کہ اس تاریخ کو ان فیصلہ سنا رہے ہیں کمرہ عدالت کے اندر آکے ججز بیٹھتے اور انہوں اس کرتے ہیں آمیر فاروق صاحب اور کہتے کہ یہ درخواست جو ہے یہ پیٹیشن جو ہے یہ دو ایک کی اکثریت سے مسترد کی جاتی ہے اور اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جاتا ہے میں اس میں ڈائسنٹ کر رہا ہوں میں اس میں اقلیت میں ہوں اور میرے جو دو برادر ججز ہیں انہوں نے دو ایک سے یہ فیصلہ دیا ہے بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ عمرتہ بندیال صاحب جب بینچ کی سبرائی کر رہے تھے کازی فائز صاحب کے اساسے اور ان کے فیملی کے اساسے اور جدادوں کا کیس تھا تو ریویو میں عمرتہ بندیال صاحب اور منی بختر صاحب اور دو اور ان کے ساتھ ججز تھے یہ چار ججز جو ہے یہ آگے اقلیت میں اور چھ ججز جو ہے وہ کازی صاحب کے حق میں چلے گئے ریویو میں کیونکہ پہلے سات تین سے فیصلہ آیا تھا لیکن جب عمرتہ بندیال صاحب ایزے بینچ کے سربراہ جب آ کر بیٹھے اس وقت جیسٹس نہیں تھے وہ اس وقت وہ ججز تھے وہ آ کر بیٹھے تو انہوں نے خود یہ انانس کیا کہ یہ ریویو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے کازی فائز صاحب کے حق میں اور چھ چار سے ایک کیا جاتا ہے اور یہ چھ ججز جو ہے اس ریویو کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اور یہ یہ ججز جو ہے یہ وہ اس سجاد علی شاہ صاحب تھے اور چوتھے جج مجھے یاد نہیں آرے چار ججز جو ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہم اس ریویو کو مسترد کرتے ہیں اور ڈسمس کرتے ہیں اب یہ ہوتا ہے چیف جسٹس کو بالکل چیف جسٹس بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس میں آجا ہے اقلیت میں آجا ہے اخلافی نوٹ ہو اس کا اور فیصلہ اکسریت سے کچھ اور ججز کچھ اور کر دیں لیکن یہاں پہ آمیر فاروق صاحب کے پاس جب انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر بھیجا تو بجائے اس کے کہ آمیر فاروق صاحب اس کیس کو انونس کرنے کے لیے لگاتے ہوا یہ کہ ان ججز کو انٹیلیجنس ایجنسز کے جانب سے کالز آنے لگ گئی بلکہ اگر وہ جو چھ ججز کا لیٹر ہے اس سے پہلے دو اور لیٹر ہیں ایک دس مئی دو ہزار تئیس کا ایک اور بھی لیٹر ہے اور پھر تیسرا لیٹر جو ہے وہ پچیس مارچ دوزار چوبیس کا ہے تین لیٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز نے پہلا جو لیٹر تھا اس میں سات ججز تھے دوسرا لیٹر میں دوسرا لیٹر میں جو ہے وہ سات ججز پھر تیسرا لیٹر میں چھ ججز تھے جو سپرنگ کورٹ لکھا گیا ان لیٹر میں اس کیس کا محمد ساجد بنام امران احمد خان نیازی بقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس کیس کے وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک جج کے فیملی ویمبر کو اخواہ کر لیا گیا اس کو کرنٹ لگایا گیا ایک جج کے والد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ایک جج کو اتنا زیادہ اش ہوا کہ وہ جج جو ہے اس کو ہسپیٹل ایڈمیٹ ہونا پڑا اس کو اتنا زیادہ اش ہوا پھر اسی کیس کے لیے اسی کیس کی وجہ سے ججز کو اضافی سیکیورٹی مانگنی پڑی یہ بہت کچھ ہوا لیکن آمیر فاروق صاحب نے اس کیس کو نہیں لگایا پھر ایک چیز اور آپ کو بہت اہم بتاؤں کہ جو لیٹر لکھے تھے جو نوٹ لکھے تھے ریجسٹار آفس کو اور سیکرٹور چیف جسٹس سلام آباد آئی کورٹ کو جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے وہ نوٹ اب عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں اور جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے جو مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے پہلا بڑا عدالتی فیصلہ اس پر آ گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں پھر کیا ہوا پھر ہوا یہ کہ دو ججز جو محسن اخترکیانی صاحب ہیں اور باب حمد طاہر صاحب ہیں وہ بار بار چیف جسٹس کو لکھ رہے تھے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہماری اوپر دباؤ آ رہا ہے ہماری فیملیز کو دباؤ آ رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو کیسے اس کو قابل سماعت قرار دو ہم دسخط کر چکے ہیں ہم کیسے اپنے فیصلے سے پیچھے موڑ سکتے ہیں اور ہم اپنے حلف کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف کیا ہے اور ہمارا حلف یہ کہتا ہے کہ ہم انصاف کریں چاہے اسمانی کے ہونا گر جائے اور ہمارے حلف کے مطابق یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے تو آپ مہربان ہی کریں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوتا یہ کہ جناب یہ معاملہ جاتا ہے آمیر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں یہ دو ججز جب بار بار لکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو یہ ریجسٹار آفیس کو لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے دو ججز کا اس فیصلے کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے جاری کر دیا جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نو مئی کو یہ فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جاتا ہے بالکل اسی دن جزدین امنان خان گرفتار ہوئے تھے آمیر فاروق صاحب کو جیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فیصلہ جاری ہو گیا آمیر فاروق صاحب ایک پریس لی جاری کرواتے ہیں ریجسٹار آفیس کے ذریعے یہ فیصلہ وہاں سے ڈلیٹ کروا دیتے ہیں ویب سائٹ سے اور کہتے ہیں کہ یہ بینچ تحلیل کیا جاتا ہے چیف جسٹس اسلامباد ایکورٹ آمیر فاروق نیا بینچ تشکیل دیں گے اب وہاں سے کنٹروورسی چل پڑی چلتے 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 مئی دو ہزار چوبیس میں آکے مئی کے اینڈ میں یا جون کے سٹارٹ میں آمیر فاروق صاحب ایک سال بعد نیا بینچ تشکیل دیتے ہیں اور وہ تین اکنی بینچ ہوتا ہے اس میں سربرائی کر رہے ہوتے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں جسٹس ارباہ محمد طائر صاحب اور تیسری جج اس میں ہوتے ہیں جسٹس سمن رفت امتیاز اہبہ یہ بینچ آتا ہے کیس سنتا ہے ہم اوپر روسو کوٹ روم نمبر مان میں آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں تھے سائفر کیس چل رہا تھا اور ہمیں ظاہر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا یہ بھی امپورٹنٹ تھا جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس سماد اس کی شروع ہو گئی ہے ہم بھاگ کے جب تک آتے ہیں نیچے سیڑھیوں اتر کے تو پتہ چلتا ہے کہ ججز نے اس درخواست کو ناقابل سماد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دو ججز پہلی درخواست کو مسترد کر چکے ہیں لہٰذا یہ کیس قابل سماد نہیں ہے اب اس کے بعد شورٹ آڈر جاری ہوتا ہے اور تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا کل تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے اس فیصلے کے دو پارٹ سے ہیں پہلا پارٹ ہے آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو دو ججز کا فیصلہ تھا جو موسرح ترکیانی صاحب نے لکھا تھا اس کو برقرار رکھا گیا ہے اسی کو اصل فیصلہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ ہم کیوں اس فیصلے کو جو ہے وہ اپورٹ کر رہے ہیں کہ وہی فیصلہ ہے وہی درست فیصلہ ہے اور اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ آمیر فاروق صاحب نے کیا 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 ہے یہ اس اسلسلے میں میری پہلی ویڈیو ہے دو اور ویڈیوز کروں گا پہلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس تارک محمود جانگری صاحب اور ارباب محمد تاہر صاحب نے جو لکھا ہے اس کے چند پوائنٹس بتا رہا ہوں ویسے کیونکہ ویسے بھی میں ابھی ذرا ٹریول کر رہا ہوں کیونکہ تو میں جب واپس اسلامباد پہنچوں گا تو اس فیصلے میں سے اتنا کچھ آپ کو بتانے کے لیے ہے اٹھاون ٹوٹل جو ہے وہ میں ابھی دیکھوں گا کوئی اٹھاون کے قریب صفحات ہیں جس کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں اتنا کچھ اتنا کچھ ہے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب کے مسکنڈک کے حوالے سے ججز نے لکھ دیا ہے اب اس کے میں کچھ آم پوائنٹس بتاتا ہوں شروع میں اور بہت آم اور جو دوسرا پارٹ ہے کہ امنان خان کیسے سرکھڑوں ہیں کیا لکھا گیا امنان خان کے بارے میں اور اس کیس کے بارے میں اس پہ اگلی ویڈیو کروں گا اس میں ایک تو یہ ہے کہ پوری تمام چیزیں جو اب تک عدالتی ریکارڈ پر نہیں تھی وہ تمام عدالتی ریکارڈ پر آ چکی ہیں تمام چیزوں کو یہ تین موزز ججز ریکارڈ پر لے آئے ہیں جتنے نوٹ تھے پریسلیز ایچ اینڈ ایوری تنگ آ گئی ہے اور اب اس میں ایک اور چیز انہوں نے لکھی ہے انہوں نے آمیر فاروق صاحب کے کنڈکٹ پر لکھا ہے کہ آمیر فاروق صاحب کا کنڈکٹ کیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو دو ججز کا فیصلہ تھا وہ ہی عدالتی فیصلہ ہے انہوں نے سارا کچھ چٹھ کھول کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ چیف جسس آمیر فاروق جو ہیں کیسے انہوں نے فیصلہ لکھ چھوڑا تھا دسخط کر دیئے تھے ہم نے بھی اپنے فیصلے پر دسخط کر دیئے تھے یعنی انہوں نے دسخط کر دیئے تھے ان کے دسخط تھے یا نہیں تھے انہوں نے فیصلہ ان کو بھیجا انہوں نے اپنے فیصلوں پر دسخط کر کے ان کو بھیجے فیصلہ ہو چکا تھا آمیر فاروق صاحب بینچ کو نہ تو تحلیل کر سکتے تھے نہ ہی آمیر فاروق صاحب نے ریکیوز کیا تھا بینچ سے الگ ہوئے تھے ایک اور بہت بڑی بات ان ججز نے لکھی اپنے فیصلے میں کہ آمیر فاروق صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بینچ تحلیل کر دیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس بینچ تحلیل کرنے کا اختیار تھا ہی نہیں جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور جسٹ فیصلہ ہی نہیں سونا تھا تو وہ بینچ تحلیل کر ہی نہیں سکتے تھے پہلی بات ایون کے جب بینچ بن گیا تھا تو کسی بھی سٹیج پر چیف جسٹس نام آباد آئی کورٹ جسٹس آمیر فاروق بینچ تحلیل نہیں کر سکتے تھے اگر کوئی جج خود یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بینچ سے الگ ہوئے وہ علاق چیز ہے آمیر فاروق صاحب بینچ تحلیل نہیں کر سکتے تھے دوسرا جو معاملہ ان ججز نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایون کے آمیر فاروق صاحب ریکیوز بھی نہیں کر سکتے تھے اگر آمیر فاروق صاحب پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا انہوں نے بینچ سے الہدی اختیار نہیں کی اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے بینچ سے الہدی اختیار کی ہے تو وہ بینچ سے الہدی اختیار کرے ہی نہیں سکتے تھے اس طرح تو انہوں نے کہا ہے کہ کارل کو کوئی بھی جج جو سمجھتا ہے کہ مطلب وہ کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ دینا چاہتا ہے لیکن بڑا بینچ ہے جب فیصلہ آتا ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں چلیں بڑا راستیس پہ آتے ہیں تیرہ رکنی بینچ ہے سپرین کورٹ کا جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشیستوں کے حوالے سے کیس سن رہا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ کارل فائز اسہ جو ہے وہ ججز کو مینج کر کے جیسے تیسے بھی اور وہ اکثریت اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور ججز بیٹھتے ہیں کمیٹی روم میں یا جو بھی وہاں ان کا روم ہے جہاں بیٹھ کے وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون کون کس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے اور پتہ یہ چلے کہ جناب پتہ یہ چلے کہ جناب ججز کی اکثریت جو ہے انہوں نے سنی تات کونسل اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب تیرہ ججز میں سے ایک جج کیا کرے وہ کہ اچھا یہ تو کام خراب ہو گیا اور وہ جج کہے کہ جی میں ریکیوز کر رہا ہوں میں بینک سے الگ ہو رہا ہوں تو بینک ٹوٹ جائے گا بینک ٹھوٹنے کا کیا مطلب بینک اسمات زیرو سے سٹارٹ ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کئی مہینے تک یہ کیس سنتے رہیں جب اس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے اور فیصلہ عوام کے لئے محفوظ تھا لوگوں کے لئے محفوظ تھا ججز کے چیمبرز میں ججز کے آفس میں فیصلہ ہو چکا تھا یہ بات سمجھیے فیصلہ ہو چکا تھا جس انہوں سونا تھا تو ایسے تو پھر کوئی بینچ بنے گا وہ کئی ماہ تک کیس سنے گا اور جب وہ فیصلہ محفوظ ہو گا اور ججز آپس میں بیٹھ کے ہمارے لئے وہ محفوظ ہوتا ہے ججز کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جب وہ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اس دن یا اگلے دن وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ہان جی بارہ جاجیں آٹھ جاجیں پانچ جاجیں تین جاجیں چار جاجیں جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہان جی یہ ہمارے سامنے درخواست ہے کون کون اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تین ججز کہتے ہیں کہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں اگر سات رکنی بینچ ہے مثال کے دور پر اور چار کہتے ہیں کہ ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پھر اس میں ہوتا ہے کہ وہ تین اپنا الگ فیصلہ لکھیں گے چار الگ لکھیں گے وہ ان پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ان تین میں سے کون لکھتا ہے چار میں سے کون لکھتا ہے اپنا اپنا الاغ الاغ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں وہ الاغ میٹھ رہے لیکن اس دن جب وہ بیٹھتے ہیں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد تو ان کو سات ججز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درخواست ایکسیپٹ ہوئی ہے یا مسرد ہوئی ہے ہمیں اس دن پتہ چلتا ہے جب پندرہ دن بعد بیس دن بعد ایک منے بعد دو دن بعد چھ دن بعد جتنے دن بعد بھی ججز کوٹ رو میں آ کر بیٹھتے ہیں فیصلہ نہ ہوں اس دن پتہ چلتا ہے ہمارے لیے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے لیکن ان ججز کو فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اسی دن یا اگلے دن پتہ چال جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آنے کیونکہ وہ واپس میں ڈسکس کر کے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں تو ایسے تو کوئی بھی جائٹ ریکیوز کرے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ آمیر فاروق صاحب نے بینچ سے ریکیوز کیا ہو یا موسن اختر کیانی صاحب نے بینچ سے ریکیوز کیا ہو کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں آمیر فاروق صاحب وہ موسن اختر کیانی صاحب کو بینچ سے نہیں نکال سکتے تھے یعنی ایک میمبر تو اس میچ میں بھی آ گیا نا جسٹس عرباب محمد طاہر صاحب اگر ریکیوز آمیر فاروق صاحب نے کیا تھا تو انہوں نے تو ریکیوز نہیں کیا تھا موسن اختر کیانی صاحب نے پھر عرباب محمد طاہر صاحب اور موسن اختر کیانی صاحب کو بٹھاتے ہیں ایک اور بنا دیتے ہیں پھر اسلام آباد ہے ہی کوٹ کے یہ موزز ججز کہتے ہیں کہ جو سیکٹری تو چیف جسٹس کو لکھا گیا ریجزٹار آفیس کو لکھا گیا ریجزٹار کو لکھا گیا کہ یہ فیصلہ انوز کیا جائے چیف جسٹس کو بار بار کہا گیا کہ کل آپ یعنی ان کو یہ لکھا گیا تھا آئی ٹھنک کون سا مہینہ بندہ تھا پانچوہ مہینہ جنوری فری مارچ اپریل مائی دو مائی کو چیف جسٹس کو لکھا ان دو ججز نے کہ کل تین مائی دوزار تئیس کے لیے آپ یہ کیس کاؤسلس جاری کریں اور کل یہ فیصلہ سنائیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آمیر فاروق صاحب نے تو عمران خان کے خلاف درخواست کو قابل سمات قرار دیا تھا اور دو ججز نے اس سے اختلاف کیا تھا اور دو ججز کا اختلاف جو انہوں نے کیا تھا ان کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ تھا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ریجسٹار آفیس جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا اور چیف جسٹس بھی کاؤس جاری نہیں کر رہے تھے تو اس لیے ہم نے فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ کروایا تھا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سنگین مس کنڈکٹ کا انہوں نے جو ہے وہ جو باتیں لکھی ہیں وہ سنگین مس کنڈکٹ کے زمینے میں آتی ہیں آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے آمیر فاروق صاحب کے بطور چیف جسٹس اختیارات پر بہت زیادہ سوالات اٹھائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آمیر فاروق صاحب اقلیت میں تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے عدالتی فیصلے کیا کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ فلاں فلاں وہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد انہوں نے آمیر فاروق صاحب کے موقف کو یک سر مسترد کر دیا ہے جو کچھ اور انہوں نے آمیر فاروق صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کو عدلیہ کی آزادی کے برخلاف قرار دے دیا ہے اور انہوں نے آہ انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آہ جو دو ججز کا فیصلہ ہے وہ فیلڈ میں موجود ہے وہی اصل اصل فیصلہ ہے اور انہوں نے یہ جو بینچ آمیر فاروق صاحب نے بنایا ہے تارک مہمو جانگری صاحب اربابا مطاہر صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحب کا اس بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ قانونی طور پر بینچ تشکیل ہی نہیں دیا گیا اور اس کے بعد سمن رفت امتیاز صاحب نے اپنا الگ فیصلہ جاری کیا ہے اس پر میں بعد میں ہوں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دو سال کا سب سے اہم فیصلہ ہے آمیر فاروق صاحب کے مس کنڈکٹ پر پہلا بڑا عدالتی فیصلہ آ گیا ہے ان کی اپنی عدالت کے تین ججز نے ان کی اپنی عدالت کے تین ججز یہ اور چوتھے موسر اختر کیانی صاحب یعنی چار ججز نے آمیر فاروق صاحب کو نے جو کچھ کیا ہے آمیر فاروق صاحب کے مس کنڈکٹ پہ کہہ دیا کیونکہ جو موسر اختر کیانی صاحب نے لیٹر لکھے تھے نوٹ لکھے تھے وہ بھی آمیر فاروق صاحب کے مس کنڈکٹ میں آتے ہیں تین یہ فیصلہ یعنی فیصلہ تو تین رکلی بینچ کا ہے اگر موسر اختر کیانی صاحب کے نوٹ کو بھی ایڈ کیا جائے اسلام آباد ایکورٹ کے چار ججز یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ایکورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کیسے مس کنڈکٹ کیا ہے بہت بڑا فیصلہ ہے بہت بڑا فیصلہ ہے اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کیسے سرخڑوں ہیں بہت زبردست فیصلہ مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ